یہ حقیقت ہے کوئی نصیحت نہیں یہ حقیقت ہے کوئی نصیحت نہیں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں والدین کے مقام کو بتلانے کے لیے میں سمیہ ابراہیم کو آواز دیتی ہوں جو کہ ڈپلوما اول کی طالبہ ہیں وہ آئیں اور مدلل انداز میں اپنے عنوان کی وضاحت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللذین استفا اما بعد محترم و مکرم صدر اجلاس اور میری تمام معزز دینی بہنوں آج اس بزمسعید میں میری تقریر کا عنوان ہے والدین کا مقام محترم سامعین و سامعات ہماری زندگی میں کچھ ایسی شخصیات ضرور ہوتی ہیں جو اپنی خوبیوں کی وجہ سے یاد رکھی جاتی ہیں وہ شخصیات ہیں والدین اسلام میں والدین کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اسی لئے اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے بات والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی سورہ نیسا تھٹی سپس میں فرماتا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْءًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو محترم سامیات یاد رہے کہ والدین میں ماں کا دلچہ باب پر مقدم ہے کیوں؟ کیوں کہ ماں بچے کی پیدائش اور تربیت منزبتاً زیادہ تکلیف اٹھاتی ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی خدمت اور دیکھبال کی زیادہ تاقید فرمائی ہے بخاری کی حدیث میں مروی ہے کہ ایک شخص ایک آدمی اپنی ماں کو پیٹ پر اٹھا کر دواف کرا رہا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہی تو اس نے پوچھا اے عبداللہ بن عمر کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا محترم محترم سامیات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا سن لے جس وقت تو دنیا میں آیا تھا اس وقت ماں کو جتنی تکلیف ہوئی اس تکلیف کا ایک ساس کے برابر بھی تو نے حق ادا نہیں کیا اللہ اکبر ماں کے ساتھ اچھے سے رہنا یہ اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے لبوں پر اس کے کبھی بدعا نہیں ہوتی لبوں پر اس کے کبھی بدعا نہیں ہوتی پر ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے بارے میں ابن معجہ کی حدیث میں فرمایا والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے جو چاہے سے محفوظ رکھے جو چاہے گرہ دے اور بخاری کی حدیث میں اور ابن معجہ میں مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد میں شرکت کی اجازت دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین موجود ہیں اس نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو لیکن آج کے موجودہ دور میں بیٹے اپنے والدین کی خدمت تو دور ماباب کے ساتھ خسن سلوک سے پیش نہیں آتے ہیں اور بیٹوں کے لیے دولت دنیا قدر عزیز ہوتی ہے کہ وہ بساوقات والدین کی حقوق پامال کر جاتے ہیں اس زمد میں ابو دعود اور ابن ماجہ میں مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ مال ہے اور میرا باپ میرے مال کا بڑا حجت مند ہے میں کیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لیوالدکا تو عورت رمال دونہ والد کے لیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ تلقین کرنے کے بعد والدین کو اس حکم کی طرف توجہ دلئی ان اولادکم اتیب کسبکم فکلو من کسب اولادکم ابو دعود کتابی ہوئی ہے حدیث مباردین حزار سی بے شک تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے تم اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ محترم سامیائین و سامیات قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی ماں باپ کا ذکراتا ہے تو ہمیں یہ تعالیم ملتی ہے کہ ماں باپ سے نرمی و محبت سے بات کریں اور ان کی فدمت و اتاعت کریں لیکن افسوس صد افسوس کی آج کی نئی نسل اپنے ضعیف والدین کو جنہوں نے راتوں راتوں جاک کر دنوں دنوں محنت کر کے جن بچوں کی پرورش کی جن کے اقام کو اپنا اقام سمجھا جن کی خوشیوں کے لئے اپنے خوشیاں قربان کر دی آج وہی اولاد اپنے والدین کی ضعیفی میں ان کا سہارہ بننے کی بجائے ان کے وجود کو اپنے لئے بہت سمجھ رہی ہے اور ان کے ضروریات کو احسان کے طور پر انجام دیتے ہوئے ان کی توہین کر رہی ہے بسم اللہ رب العزت سے دوہ گو کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ہمارے والدین جو ہماری چنہت ہے ان کی خدمت و عزمت و ان کی حفاظت کننے کی تعفیق نایت فرمائیں آمین سمم آمین وآقرد آانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ